حضرات جشنِ غدیر ہے اس لیے آپ لوگ جتنی بھی دل کی قوتیں ہیں اور دل کی دھڑکنیں ہیں ان کو اپنی آواز میں ڈھال کے ایسا جیسے مبارک بات دینے کے لیے انداز میں آپ کے نعرہ سلوات کی آواز ہونی چاہیے ذرا میرے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد حضرات میں آپ کی خدمت میں پہلے حرص کر دوں کہ ہمارے فیرست میں جناب نایاب حلوری صاحب جناب شرر نقوی صاحب جناب ابو طالب صاحب آمبے کے سرزمین سے جناب سندر مال علامی صاحب جناب عمید آزمی صاحب جناب زلفقہ رادل صاحب جناب محمد عمر زخمی صاحب اور ہمارے بہت سارے شورہ اکرام وہ فیرست رکھی ہوئی ہے سب تشریف لا چکے ہیں اور لکنو میں آج کے دن خاص طریقے سے یہ تنظیمِ ولی عصر کے نوجوانوں کو اور مولانا شعظف صاحبوں پر بات پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس مخصوص تاریخ میں شاہنِ شان جشن کا احتمام گزشتہ چند برسوں سے یہ تنظیم کر رہی ہے اور دن بدن یہ ترقی ہو رہی ہے تو لکنو غدیر کے حوالے سے پوری دنیا میں اب یہ ٹیلی ویژن نشر کر رہا ہے غدیر کا جشن ہمیں جتنی بھی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ طریقے سے شاہنِ شان طریقے سے جشن منانا چاہیے اور خدا کا شکر ہے بہمدللہ یہ جشن منعقید ہو رہا ہے آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دو شیر پڑھ کے اس ماحول کی طرف چلتا ہوں اور وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ اصل تو معاملہ میسم قاظم صاحب میسم غیدی صاحب تبلہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ ممبر غدیر کی یاد دلا رہا ہے اور میسم کا تعلق یہ ہے کہ میسم ہر دور میں میسم ہوتا ہے اور چاہے ممبر پہ ہو چاہے دار پہ ہو ہمیشہ سچ بولنا اس کا کام ہے اور جہاں بھی غدیر کی محفل ہو میسم سے ہی شروع ہونی چاہیے جناب میسم زیدی صاحب آج لکنو میں ولایت کے حوالے سے آپ کی آواز لکنو سے عشر محرم میں بلند ہوتی ہے اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے ہمیں اس پورے شہر کو آپ کی شخصیت پر ناز ہے آئیے ہمیں سلسلہ شروع کرتے ہیں دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام خطبے خرید لے گئے نحج البلاغہ کے خطبے خرید لے گئے نحج البلاغہ کے کل انبیاء کا ذوق سمات علی کے نام سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام نفسِ خدا زبانِ خدا چہرہِ خدا ہر ایک تار رفعہ حدیت علی کے نام اور جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حضبِ ضرورت علی کے نام جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حضبِ ضرورت علی کے نام قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام اور جن کو رسول نے سرِ محفل نہیں پڑھا ورنہ دنیا نسری ہو جاتی جن کو رسول نے سرِ محفل نہیں پڑھا ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرات علی کے نام جن کو رسول نے سر محفل نہیں پلا ایسے بھی کچھ خصیدیں ہیں حضرت علی کے نام ایسے بھی کچھ خصیدیں ہیں حضرت علی کے نام دوسرا لہجہ حضرت والوں کے لیے تھا مگر میری مجبوری ہے کہ میں غلط تلفظ نہیں ادا کر سکتا آئیے حضرات یہ شاین شاین جشن مولا کائنات کے لیے میں گزارش کروں گا جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ اس محفل کے فرش پر فرش مسررت پر ترشیف لے آئیں غدیر کے جشن میں فرش مسررت پر بیٹھنے کی بھی ادھر سے عطا ہوتی ہے اور آپ اس عطا کو غنیمت جانے سید سکندر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈائیس پر تشیف لے آئیں ہمارے مہمان عزیب خار جناب سید سکندر صاحب تشیف لے آئیں سکندر ہمیشہ مسند اور منصب پہ ہی ہونا چاہیے اور جس کو غدیر کی محفل میں یہ سعادت حاصل ہو جائے آئیے حضرات خطیبِ حالِ عمران مولانا سید میسم زہدی صاحب جہاں یہ اپنی خطابت میں لکنوں کے حوالے سے آپ نے ایک امتیاز قائم کیا متعلق کو مشاہدہ بنا دینا اور ممبر پہ آکے خطابت کے حوالے سے وہ سارے مواد پیش کر دینا جو ہمارے ماضی کی تاریخوں میں رہے ہوں اور ان کو ایک نیا نحج دینا جنابِ میسم زہدی صاحب نے یہ کام کیا وہیں شاعری کے حوالے سے قرآن وقف آپ کا شیری مجموعہ نہایت ہی عظیم ہے لیکن یہ ان کا انکسار ہے کہ یہ میفلوں میں اپنا کلام بہت کم پیش کرتے ہیں لیکن میسم زہدی صاحب نہایت ہی محترم نام ہے ہم سب لکھنوں میں ان کا بڑا احترام کرتے ہیں میں ہر فیل تماس پیش کرتا ہوں جشن کی مبارک بات دیتے ہوئے جنابِ مولانا حسن متقیم میسم زہدی صاحب اللہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اس جشنِ غدیر کا افتتاح فرمائیں اپنی خوبصورت تخریر سے بہواز ابلن نارہ سلواز صاحب خطیبِ جشنِ غدیر جنابِ مولانا حسن متقیم